اسلام علیکم ایک دوست نے بھی کہا کہ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ صوبہ سندھ میں جشنِ ازادی اس جوش سے نہیں منایا جاتا جی جوش سے کراچی اور پنجاب میں منایا جاتا ہے میں نے کہا سوچی ایسا کیوں میں بڑی سیدھی سی بات ہے بھئی صوبہ سندھ واحد ہے جو بانی آنے پاکستان کی اولادوں کو ننگا بھوکا اور مختلف گالیاں دیتے ہوئے نہیں تھکتا اچھا جو نہیں دیتے گالیاں وہ چپ رہتے گالیاں دینے والوں پر بات یہ ہے جب بھی جشنِ ازادی کی بات ہوگی چاہے آپ غلامی بن گئے ہوں چاہے آپ کتنے ہی برباد ہو گئے ہوں مگر یہ بات آئے گی کہ جب ملک ازاد ہوا تھا تو اس کی ازادی کی وجہ انڈیا کے نائنٹی نائن پرسنٹ ووٹرز تھے کتنے نائنٹی نائن پرسنٹ جنہوں نے آپ کی ازادی کے لیے ووٹ دیا تھا یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے زمین پر پاکستان نہیں بن رہا اتنا بڑا کلیجہ اتنا بڑا دل دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھا یہ انڈیا کے مسلمانوں کا کلیجہ اور دل تھا جس کا نتیجہ وہ آج بھگت رہے ہیں آریوا سمجھ میں جب آزادی کی بات ہوگی تو ان مہاجروں کی بات ہوگی جنہوں نے اپنے زمینوں کا تبادلہ کیا جس متروکہ سندھ پر آج سندھ کا نسل پرست قابض ہے ان مہاجروں کی بات ہوگی جو سیکڑوں کی تدات میں کٹیوی لاشوں کی صورت میں لاہور میں وارٹن کیمپ پر آئے آریوا سمجھ میں ان مہاجر خواتین کی بات ہوگی جنہوں نے اپنی اسمتیں لٹا دیں اس ملک قیام کے لیے تو سندھ کا نسل پرست کیسے بات کرے گا یہ بات کر نہیں سکتا وہ جشنہ آزادی پہ کیا کہے گا کہ جی ایم سید نے دھوکہ دیکھر نائنٹین فورٹی تری میں قراردات پاس کی تھی اور وہ قراردات جو پاس ہوئی تھی اس میں بھی دس کروڑ مسلمانوں کا پاکستان تھا جس میں سے چار کروڑ انڈیا میں رہ گئے تو کوئی پوچھے گا کہ بھئی جب تُو نے دس کروڑ کا پاکستان بنایا ہے تھا تو تجھے کیا پریشانی ہے اس مہاجروں سے وہ پاکستانی بننے کے لیے پاکستان بنایا تھا یہ سندھی بننے کے لیے یہ ہے چیز جشنہ آزادی اس دن تک مکمل نہیں ہوگا جب تک پاکستان کا ہر پاکستانی مہاجروں کی اولادوں کے پیروں کو چومے گا نہیں کہ تمہارے قدموں کے باعث ہم آزاد ہوئے مگر یہ ہوگا نہیں چونکہ وہ تر نفرت کرتے ہیں اور چونکہ ان سے نفرت کرتے ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کی لاتی بے آواز ہے اتنے جوتے پڑھ رہے ہیں اتنے جوتے پڑھ رہے ہیں کہ پاکستان بے حال ہو گیا ہے سوچئے گا جشنہ آزادی پچھتر سال ہو گئے آرے یہ بات سمجھ میں برباد کیوں ہے چونکہ آپ احسان فراموش ہیں آپ جو ہیں نمک حرام ہیں آپ بے غیرت ہیں آپ بانی آنے پاکستان پر مستقل ظلم کر رہے ہیں ان کی زمین متروکہ سندھ پہ قابض سندھ کے نصر پرستی کی گالم گلوچ کو برداشت کر رہے ہیں یہ ہے سمر آپ کا احسان فراموشی کا